موٹ مت کریں پھر کہتے ہیں دیکھیں جی ہجرت مدینہ جب ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف آئے تو بنو نجار کی بچیوں نے مدینہ شریف کی چھتوں پر کھڑے ہو کر یہ صحیح مسلم میں موجود ہے تفصیل یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور رضو اللہ علیہ السلام کو ویلکم کیا تعالیٰ البدرو علینا وہ جو کلام بھی آپ کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بات ثبوت ہے کہ نبیل اسلام کی پیدائش کی خوشی منانی چاہیے کیونکہ نبیل اسلام جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں کی بچیوں نے خوشی منائی یار وہ تو ایک ایونڈ تھا اس کو سیلبریٹ کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہر سال جب ہجرت کا دن آتا تھا یا ملاد کا دن آتا تھا تو وہ بچیاں یوں چھتوں میں چٹھ کے تو یہ پڑتی تھی وہ ایک ایونڈ تھا وہ تو آج نبیل اسلام تشریف لے ہیں تو ہمارا تو شاید اس سے بھی بڑھ کر والہانہ ایٹیچیوڈ ہو نبیل اسلام کو ویلکم کرنے میں تو یہ آپ معاملات کو دیکھیں نبیل اسلام کی مبارک زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو آپ آج کے دور میں اس طریقے سے اکثر چیزوں کو پریزنٹ نہیں کر سکتے اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں اور یہ صدیوں کا آپ سمجھ لیں ایک اختلاف ہے جسے میں نے ایک جملے میں جمع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں صحابہ اکرام کی جو عقیدت تھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عقیدت آج اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے تو وہ برلوی مکتب کے لوگ ہیں لیکن نبیل اسلام کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کی جو حضور کے ساتھ عقیدت تھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو وہ اہلِ حدیث کے اندر ہے